آج جب میں اپنے بجیس کو کھانا دے رہا تھا تو مجھے یاد آیا کہ آج میں نے اپنے ہیمسٹر کو کھانا تو دیا ہی نہیں ہے آج دوستو میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا جو میں کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا ہیمی نے کھانا سمجھ کر میرے ہاتھ پر ہی کاٹ لیا بہت دیر تو میں یہ سوچتا رہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کھانے کی بھی کوئی بات نہیں تھی کیونکہ ہیمسٹر اپنا کھانا سٹور کر کے رکھتے ہیں بلو رانی دیکھو مجھے ہیمسٹر نے کاٹ لیا اب تم بتاؤ کہ ان چوہوں کے ساتھ کیا کیا جائے دیکھو اب کیسے معصوم شکل بنا کر دیکھ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اتنے سارے بچوں کی وجہ سے ہماری ہیمی اب سٹریس میں آ چکی ہے بلو رانی تم ان بٹس کے پاس سے ہٹ جاؤ کیونکہ تمہارے چکر میں میں سٹریس میں آ جاتا ہوں کیا فائدہ پھر میں تمہیں بھی کاٹ لوں گا پھر میں اپنے پیارے پیارے بچوں کو کھانا دے دیتا ہوں اب بھی نیمسٹر کا کچھ کرنا پڑے گا